hi guys my name is moeied and you are watching for you channel آج basically میں آپ کو بتانے جا ہوں کہ ہمارے پاس کتنے types of the stirrups use ہو رہے ہوتے ہیں ties use ہو رہے ہوتے ہیں in a beam and columns. آج اس کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں کہ وہ کتنی types ہوتے ہیں shape کیسے دکھ رہی ہوتے ہیں ان کی سب سے پہلے بات کریں ہمارے پاس جو first one ہوتا ہے وہ ہمارے پاس کلاتا ہے اچا types پہ جانے سے پہلے لہے کہ ہمارے پاس stirrups کیوں ہوتے ہیں shareforce کو کانونٹر کرنے کے لئے کیوں جو بکلنگ ہے اس کو رکھنے کے لئے آپ کے پاس جو بارز ان کو یک جان رکھنے کے لئے کیے جاتے ہیں فرسٹ منہ آپ کے پاس ہے سنگل لیگ سٹیرپ سنگل لیگ سٹیرپ آپ کے پاس کیسے دیکھ رہا ہوتا ہے سنگل لیگ سٹیرپ آپ کے پاس بیمز میں جو یوز کیے جاتا ہے آپ کے پاس یہ ٹی بیم ہے ٹی بیم اب اس میں آپ کے پاس جو میڈ ویڈ اور اس کو یاد رکھنے کے لیے آپ کیسے کر سکتے ہو وہ ٹرک بھی آپ کو بتاؤں گا ٹھیک ہے سو یہ آپ کے پاس ایک اوپر بار ہے ایک نیچے بار ہے اب ان دونوں کو آپ نے ملانے کے لیے کیا پروائیڈ کر دیا سنگل لیک سٹیر اپ سو یہ ایک سنگل سا آپ نے سٹیر اپ پروائیڈ کر دیا جہاں پہ اس طرح کے سٹیر اپ پروائیڈ ہوگا وہاں پہ آپ اس کو سمجھ جانا کی ہے سنگل لیک سٹیر اپ سیکنڈ ون ہے آپ کے پاس جو اس کے سٹیر اپ کی ٹائپ میں ہے وہ آپ کے پاس ہے ٹو لیک اور اس کو سم ٹیم پروناونس کیا جاتے ہیں ڈبل لیک سٹیر اپ ٹھیک ہے ڈبل لیک سٹیر اپ سو یہ کیسے دیکھ رہے ہوتے ہیں اب ڈبل لیک سٹیر اپ بسکلی زیادہ تر یوز کیا جاتے ہیں بیمز میں بھی کولمز میں بھی اب یہ ڈبل لیک سٹیر اپ کیا ہوتا ہے یہ آپ کے پاس ایک ریکٹینگولر اگر بات کر لیں کہ آپ کے پاس ایک بیم ہے ٹھیک ہے بیم کی بات کر لیں یہ بیم ہے یہ آپ کے پاس نیچے من بارز پروائیڈیڈ ہیں یہ آپ کے اوپر سپورٹ بارز پروائیڈی ہیں سو ان کو آپس میں ملانے کے لیے اور شیئر فورس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے آپ نے کیا پروائیڈ کر دیا ڈبل لیک سٹیر اپ ٹو لیک سٹیر اپ بھی ڈبل لیک سٹیر اپ بھی اس کو کہا جاتا ہے اس کے بعد آپ کے پاس جو آ جاتا ہے تھرڈ ون وہ آپ کے پاس ہے فور لیک سٹیر اپ اب یہ ڈیفرنٹ سٹیر اپ ڈیفرنٹ جگہ پہ پروائیڈ کی جاتے ہیں اکورڈنگ ٹو ڈیزائنز پروائیڈ کی جاتے ہیں کہ آپ کے پاس کتنا ویٹ ہے کتنی اس کی لیندھ ہے اس آپ سے پروائیڈ کی جاتے ہیں ڈیزائنر سجیسٹ کرتا ہے لیکن آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ سٹیر اپ کون سی جگہ پہ کیسے دکھ رہے ہوتے ہیں سو آپ کے پاس جو فور لیک سٹیر اپ وہ کیسے ہوتا ہے آپ کے پاس سکس بارز اگر یوز ہو رہی ہیں ایک ایک آپ کے پاس رنگ جو ہے سٹیر اپ جو ہے اس طرح مووو اوٹ ہو گیا ایک جو ہے آپ میڈ میں پروائیڈ کر دو یہ سو آپ کے پاس یہاں پہ کیا فور لیک سٹیر اپ آ گیا یہ آپ کے پاس کون سای اس کے بعد آپ کے پاس کون سای فورت ون ہے وہ آپ کے پاس کھلاتا ہے 6 لگ سٹیرپ 6 لگ سٹیرپ 6 لگ سٹیرپ میں کیا ہوتا ہے آپ کے پاس ایک ریکٹینگلر سیکشن ہے ریکٹینگل سیکشن ہے اس میں آپ کے پاس آٹھ باریں یوز ہو رہی ہیں آٹھ باریں یوز ہو رہی ہیں ایک آپ نے بڑا رنگ پروائیڈ کر دیا بڑا رنگ پھر آپ نے باقی چھوٹے رنگ پروائیڈ کر دی ٹھیک یہ اس طرح کیسے ٹھیک یہ تھوڑی سی ڈائیگرام میں اگنور مارو ٹھیک ہے اچھا اب بات کرتے ہیں آپ ان کو یاد کیسے کر سکتے ہو اب آپ کو سائٹ پہ کہیں آپ کو پاس سٹیرپ نظر آ گیا سٹیرپ آپ نے دیکھ لیا اب آپ اس کو کیسے پرونوز کرو گے یہ اس میں کتنے لگ سٹیرپ یوز ہو رہا ہے سب سے پہلے بات یہ سنگل لگ سٹیرپ سنگل لگ سٹیرپ میں دیکھو کہ ایک ہی سنگل ہے ڈبل لگ سٹیرپ میں کیا آپ کے پاس اس کے 2 اینڈ ہو گئے دیکھو دو موہ ہیں پورے اس میں کتنے اس کے ایجیز ہیں کتنے موہ ہیں 1 2 4 لگ میں کتنے ہیں 1 2 3 4 6 لگ میں کتنے ہیں 1 2 3 4 5 6 اس طرح سے بھی آپ اس کو یاد رکھ سکتے ہو ایڈی سائٹ پہ سیول نوٹس ایپ کو ڈانلوڈ کر سکتے ہو بی بی ایس کونٹریٹی آپ کے پاس بریک کتنی لگ رہی ہے کوئی بلوکس کی طرح لگ رہی ہے آپ کے پاس جو کونکریٹ ہے اس لیٹیڈ نوٹس اویلیبل ہیں سٹیل سے لیٹیڈ نوٹس اویلیبل ہیں لنک ڈسکرپشن میں وہاں سے جا کے ڈانلوڈ کر سکتے ہو سیول نوٹس ایپ ہے ٹھیک ہے سو چاہے ضرور سبسکرائب کرو بیل آئیکن کو پریس کرو اور ویڈیو ضرور لائک کرو با بائی نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں موسیقی موسیقی